ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سپیڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا مذبان اسد کیانی ناظرین آج ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں نیو مری دربار علیہ بابا لال شاہ اور آج دربار کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے ناظرین اب ہم پہنچ گئے ہیں سراسی دربار علیہ بابا لال شاہ کے قریب ہی موسیقی 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 یہ بھی میرے چچے ہیں کالی کمیز والے یہ بھی چچے ہیں یہ بابا کے تینوں بیٹے ہیں اور باقی عقیدت مندان ہیں اور یہ اوریجنل تصویریں ہیں بابا جی کی اولاد کی یہ بڑے بیٹے سید برکت حسین ان سے چھوٹے سید محمود حسین تیسرے نمبر پر فضل حسین اور سید فدا حسین جو کہ یہ مادری ولی تھے یہ دریائے جیلم میں انہوں نے چلانگ لگا دی اور یہ یہ میں ہوں یہ میرے دو بیٹے ہیں سید شجاعت اسنین اور سید حیدر لال ناظرین ہم کھڑے ہیں سید وجاد حسین قازمی صاحب کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں دربار کے حوالے سے جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام بابا لال شاہ کلندر جو ہیں یہ بری سگیر پاک و ہند کے چودھویں صدی کے نامور کلندر ہے اور امام بری کی اور ان کی اماری ایک شجرہ نصب ہے اور بابا لال شاہ کلندر جو ہیں انہوں نے بتیس چونتی سال جو ہے برہ باری میں کھلے آسمان کے نیچے چلا کشی کی اور یادِ الائی میں جو ہے اپنے اللہ پاک کی جو ہے نا انہوں نے عبادت ریاضت میں گزاری اتنا ٹائم اور اس میں بہت لوگ فیضیاب ہوئے ان سے جس میں عام لوگوں کے علاوہ فیلڈ مارشل عیوب خان صاحب جو ہیں وہ آکے بابا کے مرید ہوئے اور سرکار نے انہیں حکم دیا کہ آپ جو آپ کو فیلڈ مارشل بھی اور صدر بھی بنا دیا ہے اور آپ جو ہے یہاں امام بری کے پاس اسلام آباد شہر جو ہے وہ بھی بابا صاحب سے فیضیاب ہوئے اور بابا صاحب نے انہیں دو چانٹے مارے تھے انہوں نے یہاں بوربنگ گلف میں جلسہ ہوا تھا اس میں انہوں نے خود کہا تھا یہ نیوز پیپر میں بھی ان کی خبر آئی تھی کہ بابا لال شاہ کی میں نے دو چانٹے کھائے تھے اور میں یارہ سال ہوگے پاکستان کا صدر ہوں تو بابا لال شاہ کلندر جو ہیں یہ اکثر شیر پہ سواری کیا کرتے تھے ببر شیر پہ اور ان کے بیٹے بڑے جو ہے میرے والد سید مخدوم سید برکت حسین مشہدی انہوں نے بھی شیر پر سواری کی ہے اور جو بھی سائلین آتے سرکار ان کے ماں باپ کا دادا کا نام لے کر ان کو مخاطب کرتے اور جو جو کسی کا سوال ہوتا سائلین کا ان کو اس کا جواب دے کر انہیں کہتے کہ جاؤ تمہارا کام اللہ کر دے گا وہ ہم دعا کریں گے اور لوگوں کے کام جو ہے وہ اور سرکار کا فیض جو ہے عام ہر دنیا کو جو ہے مل رہا ہے آج بھی اور یہ وہ کلندر بادشاہ ہیں کہ اس پیر کے مریض لاکھوں پیر بن گئے یہ بلاورا شریف والے جو ہیں ان کے والد کو بابا صاحب نے فیضیاب کیا یہ خطیب حسین جو ہے اور بہت سے لوگ یہاں پر بابا جی سے جو ہے نا فیضیاب ہوئے دنیاوی اور روانی فیض سرکار سے حاصل کیا لیا ہیں فقرائیں وہ یہاں پر آکے حاضری دیتے ہیں ان کے گدی نشین ان کے جو بھی پیر ہیں سب پاکستان سے یہاں آکر سالانہ اور اس کی برسی میں حاضری دیتے ہیں اور یہاں لاکھوں کی تعداد میں ظاہرین جو ہے وہ تربار شریف پر حاضری دیتے ہیں اور فیضیاب ہوتے ہیں اور یہ جو پتریاتا چیر لفٹ جو یہاں پر ایک پوائنٹ بنا ہے سیرو تفریق کے لئے لوگوں کے لئے یہ بابا لال شاہ سرکار نے آج سے اسی سال پہلے کہا تھا کہ یہاں ہوائی ریل چلے گی اور لوگ کرسیوں پر بیٹھ کر اڑتے ہوئے جائیں گے تو یہ چیر لفٹ بابا جی نے منظوری کی تو یہ جو ہے نواز شریف نے جب سی ایم تھے اس وقت انہوں نے یہاں پر یہ لگائی اور بھی پاکستان میں جو ہے نا بہت لوگ یہاں پر عطا کے انڈیا سے بھی لوگ آ کے یہاں حاضری دیتے اور یہاں کرسچن ہندو سکھ اور مسلم ہر بنین و انسان جو ہے وہ بابا لال شاہ کے دربار پر حاضری دینے آتے ہیں اور فیضیاب ہوتے ہیں تو یہ ان کی اور یہاں تصویر جو ہے وہ کسی وقت کپڑے اتارا کرتے تھے یہ ار وقت نانگے نہیں رہے پہلے انہوں نے شریعت قائم کی دنیا داری یہاں پر جو ہے وہ امامت کروائی اس کے بعد جب مجذوبیت میں چلے گئے تو پھر یہ برباری میں کپڑے اتار کے چلا کسی میں بیٹھے ہوتے تھے اور اکثر کئی غریب لوگ آتے تھے جن کے کپڑے پھٹے ہوتے تھے اور سرکار اپنے کپڑے اتار کر ان کو دے دیتے تھے کہ یہ تم پہن لو اور جو بابا جی کی ہے اور یہاں تصویریں جو آج کل کوئی شائع کر رہا ہے اس کے لیے ہمارے والد صاحب نے اس کو منع فرمایا کہ یہ مسلمانوں کے جذبات جو ہے مجروع کرتے ہیں بابا لال شاہ کی جو ہے اصل اوریجنل تصویریں جو ہے یہاں پر ہیں وہ میں آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں تو اکثر جیسے کہ پاکستان میں جیلی ڈاکٹرز ہیں جیلی عمل ہیں ایسے جیلی پیر بھی ہیں بابا لال شاہ کا نام جو ہے وہ لے کر بہت لوگ جو ہے نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں اس چیز کے لیے ہم عقیدت مندوں سے کہیں گے کہ وہ معطاعت رہے ہیں اور اس دو نمبر پیروں سے بچیں اور اصل جو روانی مرکز ہے وہاں پر آئیں امام بری کے پاس بابا لال شاہ کے یہاں سرکار کے آئیں اور ہر طرح سے فیضیاب ہوں اور ہم سب کے لیے دعا گو ہیں اور پاکستان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اس میں امن اور خوشحالی دے اور نئی آنے والی گورنٹ جو ہے وہ عوام کی خدمت کرے اور ہماری دعا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ پاک اتفاق دے اور اولیاء اللہ سے مستفید ہوں تاکہ گمرائی سے بچیں اور اللہ پاک سے جو ہے لو لگائیں اور اولیاء اللہ سے جو ہے دعا لے کر دنیا میں کامیابی اور آخرت میں بھی سرکھ رو ہوں گلے بیابان تھا اور آج ماشاءاللہ پترہٹا چیر لفٹ بھی لگی ہوئی ہے اور مری جو ہے مری ملکہ ایک اوثار کے نام سے مشہور ہے لیکن ملکہ ایک اوثار کے ماتھے کا جومر جو ہے وہ بابا لال شاکل اندر ہیں جو کہ ان کا پوری دنیا میں یہ انٹرنیشنل اولیاء اللہ ہیں جن کا پوری دنیا میں نام جو ہے وہ ہر بندہ جانتا ہے اور ماننے والے لوگ ہیں اچھا اچھا جی یہ بتائیں کہ عرص کب ہوتا ہے اندربار میں یہ عرص مبارک سرکار کا جو ہے یہ یعنی جون سے لے کے اٹھارہ جون تک ہوتا ہے یہ عرص مبارک بابا جی نے دو عرص اپنی حیات میں کروائے اور پھر تیسری دفعہ اسی ڈیٹ پر سرکار نے پردہ کیا تو وہ تو سلسل سے پھر آگے وہ عرص جو ہے وہ چلتا رہا ہے آج یہ اس دفعہ جو عرص گزرا ہے یہ چھے تریپن یا چوان اس غالباً یہ ان کے بندے پچاس سال سے اوپر کولڈن جبلی تقریبات جو ہے وہ ہو گئی ہیں اسے یہ بتائیں کہ عرص کے دوران زائرین کی کتنی بڑی تعداد ہوتی ہے یہ عرص کے دوران زائرین کی یہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں لیکن یہاں پر سہولتے ہیں روڈ کی جو ہے ٹریفک کے مسائل ہوتے ہیں کافی جو ہے اس میں پانی کا بھی ہے لیکن یہ علیاء اللہ کی کرامت ہے کہ دنیا کو یہاں جو ہے وہ سرکار کے بالکل کھولی جگہ ہے کوئی ہمارے پاس اتنا وہ فیسیلٹی نہیں ہے لیکن پھر بھی لوگ سرکار کے عاشق جو ہیں وہ آ کر کوئی چار پانچ دن نفتہ تک بھی لوگ یہاں کیمپنگ کر کے اور یہاں وہ بابا کے لنگر دیتے ہیں ہیں جی لال باچھا کے اور لوگ دور دور سے لاور کراچی ملتان فیصلہ بار پورے پاکستان سے عقیدت مندان آکے یہاں پر حاضری دیتے اور فیضیاب ہوتے ہیں شاہ جی زائرین کو کوئی پیغام آپ نے دینا ہو زائرین کو ہم یہی پیغام دیں گے کہ بابا لال شاہ کی اولاد سے تعاون کریں اور دو نمبر پیروں سے بچیں حاضری دے اور فیضیاب اور بابا جی کی اولاد سے تعاون کریں تو ہم یہاں پر اس کو جو اکل اندر کمپلیکس جو ہمارا پلان ہے اس میں اللہ پاک بھی ہماری امداد کرے اور عقیدت مند اس میں اپنا حصہ ڈالیں صاحب اور یہاں پر حضرین کے لیے مسافر خانے اور جو بھی دربار شریف کی لوازمات ہیں وہ سب پوری کریں بارش لازمی ہوتی ہے تو عرص میں جب بارش ہو تو چلو یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنا وہ جو ہے نا اپنا سر چھپا سکیں اس کے لیے یہ ایک درست تھا فقیر کا علیاء علاقہ کے دولت سے پیار نہیں کرو انسانیت سے اور مخلوق خدا سے پیار کرو تو یہ ہے کہ آج کی ضرورت ہے کہ ظاہرین کو ہم زیادہ سے زیادہ سے علیاء دے سکیں تو اس کے لیے ہمارے ساتھ حقیدت مند ان جو بابا جی کے چانے والے ہیں وہ بابا جی کی اولاد سے اور ہمارے ساتھ یہ تعاون کریں تو ہم مل کے یہاں پر جو ہے ساری لوازمات دربار شریف کی وہ پوری کریں تاکہ دن رات جوک در جوک یہاں عاشقان ایک لندر جو آتے ہیں ان کو سولیات بہم پہنچائی جا سکیں اور لوگ جو ہے وہ سرکار کے یہاں چاہے کو دو دن رہے کو چار دن رہے اپنی آدری پیش کر کے جوک در جوک لوگ ویسے بھی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن ہمارا یہی دل ہے کہ یہاں پر لوگوں کو لنگر دیا جائے لوگوں کو سہولتیں دی جائیں تاکہ جو بھی دور دور سے لوگ آتے ہیں ان کو جو ہے وہ ہر طرح سے فسلیٹیٹ کیا جائے سہولتیں پہنچائی جا سکیں جی ناظرین شاہ جی نے ہمیں دربار کے حوالے سے معلومات دیں تو مزید آپ کو ناظرین اوپر دربار میں لے کے چلتے ہیں اور وہاں دربار کے حوالے سے بتائیں گے ناظرین یہ قبر مبارک ہے بابا لال شاہ سرکار کی حجات میں اس وقت ادھر بانس کا وہ بڑا سا درخت لگا ہوا تھا تو اس کے ساتھ اگر کوئی بھی پتہ کسی کو دیتے تھے اور یہ ان کے چراغی چراغ بغیرہ سرکار کے جو جلاتے ہیں لوگ اور یہ ڈیمپ ہوتا تھا ہی دے سرکار کو جو بھی کوئی چیز دیتا تھا تو وہ اپنا ٹھیک دیتے تھے ایسے نا یہ ڈیمپ کوئی بھی چیز گڑی اللہ کے ساتھ اور ایسے جو ہے جی جی سرکار کو جو لوگ پیسے بغیرہ یا کچھ دیتے تھے نا تو وہ سرکار نا شام کو نا ساری وہ اپنا پاکٹ جو ہوتا تھا وہ سارا نکالتے تھے اور اس مچ میں سرکار جلاتے تھے یہ ناظرین یہ شاہ جی نے ہمیں دربار کے حوالے سے ملو مماد دیاں اور مزید آپ کو بتاتے ہیں اوپر بھی مسافر کھانے بنے ہوئے ہیں دربار کی اوپنی سائٹ پہ ہے یہ اوپر والی سائٹ پہ ہے یہ بھی مسافر کھانے ہیں اور اوپر ایک مسافر کھانے میں بابا جی بیٹے کی کلبر بھی ہے سید محمود اسین شاہ سید محمود اسے دربار کی کھانے اوپر بھی ہے اس نے کھانا也是 بہب ترمو یہ بابا جی کے پہتے کی قبر ہے یہ محمود حسین شاہ صاحب کے بیٹے کی قبر ہے سید وقار حسین شاہ وہ انعظم بھی رہے ہیں یہ ان کی قبر ہے ان کو کتنا ٹائم ہو گیا دنیا سے یہ تقریباً ساتھ آٹھ سال ہو گیا یہ روح ایلی کلندر کا لقب ملا ہے کہ یہ دل کی بات کہتے تھے جو انسان آتا تھا کسی جگہ سے لاؤر سے کراچی سے جہاں سے بھی آتا تھا تو وہ سرکار اس کو بتاتے تھے کہ فلان کا پوتا ہے فلان کا بیٹا ہے جی شاہ جی یہ قبروں والا جی بتائیں یہ بابا جی کے بیٹے سید فضل حسین شاہ کی قبر ہے یہ سید برکت حسین شاہ کی ہے اور یہ ان کی بہو کی قبر ہے اور ان کے دادا پر دادا سب کی ان کی قبریں ہیں وہ پیچھے ہماری والدہ کی قبر ہے اور یہ سارا ہمارے خاندان کی یہ جتنی بھی ہیں قبریں یہ آل اولاد سب کی ہے جی تینکیو جی ناظرین آج ہم نے آپ کو سوراسی دربار بابا لال شاہ کے حوالے سے بتایا آپ کو اور اب ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی